سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن سرکار گوث العظم دستگیر کے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شیخ عبد الرحمن تفسون جی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور ان کے بڑے مرید تھے بہت مرید تھے ان کے اور ان کے بے شمار مریدین تھے ایک دن محفل سجی ہوئی تھی پیران عظام کی محفل سجتی ہے حضرت شیخ عبد الرحمن کی محفل بھی سجی ہوئی تھی پیر صاحب نے مریدوں کی محفل میں ایک بات کہہ دی اس وقت ولیوں کے درمیان میرا مقام ایسے ہے جیسے پرندوں کے درمیان عقاب کا شاہین کا اگل کا مقام ہوتا ہے چونکہ یہ پرندوں کا سردار کہلاتا ہے جس کو ہم بعض کہتے ہیں عقاب کہتے ہیں شاہین کہتے ہیں کہیں کئی لوگ اس کو ایگل کہتے ہیں الگ الگ زبانے ہیں یہ پرندوں کا سردار ہے اس کی اونچی بہت اڑان ہے یہ پرندہ بڑا باغیرت ہے اگر آپ سب بیٹھے تو بڑی مہربانی ہے اس لئے کہ آپ کے لئے بھی چھانت ہے محفل کا تقدس بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں اجنبی لوگ کے انہیں کوئی سزا کے طور پر تو نہیں کھڑا کیا گیا برا نیمانے محفل میں بیٹھا کریں توجہ میری طرف رکھ کے ذرا سبان اللہ کہہ اس محفل میں بیٹھنے والوں کی تقدیریں سورتی ہیں تقدیریں سورتی ہیں اس محفل میں بیٹھنے والوں اور پھر جب گوث العظم کا ذکر ہو رہا ہو وہ سرکار گوث پاک جس کے بارے میں زبدت العثار میں شیخ عبدالق محدیز دہلوے لکھتے ہیں کہ گوث پاک نے فرمایا کہ جنات کے بھی پیر ہیں اور ان کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جھرانی ہے اور انسانوں کے بھی پیر ہیں اور ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جھلانی ہے اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں ان کے پیروں کے پیر کا نام بھی عبدالقادر جھلانی ہے یہ گوث العظم دستگیر ہے جس کا نام زبان پیائے تو مسیبتیں ٹل جاتی ہیں جن کے ذکر سے مسیبتیں ٹل جاتی ہیں جس کی ٹھوکروں سے مرد زندہ ہو جاتے ہیں وہ گوث العظم دستگیر پیرانے پیر تو محفل بھی ذرا زندہ ہونا چاہیے جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوں اگر اس کے ذکر سے محفل نہ زندہ ہو جائے تو بیٹھنے بائیوں کی بات کیا ہے ذمہ داری ہونی چاہیے ہماری تو سرکار گوز پاک کا ظاہری دور ہے یوں تو ہر دور میرے مولا گوز پاک کا ہی دور ہے ہر دور انہی کا دور ہے فرماتے سب کے سورج نکل کے ڈوب گئے ایک عبدالقادر کا سورج ہے جو قیامت تک کبھی غروب نہیں ہو سکتا سب کے مرگ بولے اور بول کے چھپ ہو گئے ایک عبدالقادر کا مرگ ہے جو کبھی چھپ نہیں ہو سکتا ارے کیسے جب ان کے کتے چھپ نہیں ہو سکتے ان کا مرگ کیسے چھپ ہو سکتا ہے اس لیے سرکار قادریت میں فنا امام علیہ السنت کہتے ہیں مرگ سب بولتے ہیں بول کے چھپ ہوتے ہیں حاصل ایک نواز سنجا رہے گا تیرا اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا غوث پاک کا ظاہری دور ہے شیخ عبدالرحمان تفسون جی نے کہا میرا مقام ولیوں میں ایسا ہے جیسے بعض پرندوں میں اب یہ جو بعض پرندوں کا سردار اس کی خصوصیت ہے کہ یہ بہت اونچا اڑتا ہے یہ بعض بہت اونچا اڑتا ہے اور بہت اونچا اڑ کر کے بہت گہری نظر رکھتا ہے شکار پر اس کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے دوسرا یہ اتنا باغیرت ہے کہ یہ کسی کا شکار کیا ہوا شکار کبھی نہیں کھاتا یہ کبھی بچا کچھ ہوا نہیں کھاتا یہ ہمیشہ خود شکار کر کے کھاتا ہے اسی لئے اقبال نے بھی جوانوں کو مسلمان جوانوں کو جب مخاطب کیا ہے تو بعض کہہ کر مخاطب کیا ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اور اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو بعض کی شان ہے وہ بچا کچھ ہوا کسی کا نہیں کھاتا وہ خود شکار کرتا ہے اور تیسری بات اس کی ہوتی ہے وہ کبھی گھوصلہ نہیں بناتا اس کا کوئی گھوصلہ نہیں ہوتا وہ چٹانوں پر گزارا کرتا ہے تو بڑی شان ہے اس کی پرندوں میں تو انہوں نے تمثیلاً لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہا میں ولیوں میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں باز ایک قادری بیٹھا ہوا تھا محفل میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ گوز پاک کے مرید تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی گدری جو چادر اوڑے تھے اس کو پھینک دیا فرمایا پیر صاحب آؤ کشتی کرو آپ باز ہو نا ولیوں میں آؤ ہم سے لڑو کشتی کرو اب جائیسی بات پیر صاحب سے کوئی محفل میں کہے میں تقریر ہی کر رہا ہوں کوئی بیچارہ ٹوک دے تو اس کی شامت نہ جائے گی گنڈا گردی کا دور ہی ہے اتنا ظرف کس میں ہوتا ہے کہ کسی کو ٹوک دیا جائے وہ سبر کر لے تو محفل اپنی ہیں لوگ اپنے ہیں عزت کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک بندہ کھڑا ہوا قادریوں میں خوف نہیں ہوتا یہ بات خاص ہے لیکن کوئی سچا قادری بنے کوئی قادری سچا بنے اس پہ خوف نہیں ہوتا لوگے گوست پاں کہتے ہیں مریدی لا تخف لا تخف لا تخف کا فرمان جس کے لئے ہے یہ وہاں تخف کیسا وہاں خوف کیسا مریدی لا تخف مریدی میرے مرید یائے نسبتی لگا کر کے بات ہو رہی میرے مرید مریدی لا تخف اللہ ربی میرے مرید خبرانہ نہیں میرا رب اللہ ہے اس لئے قادریوں کو خوف نہیں ہوتا ارے دنیا تو دنیا ہے ان کو تو قبر کبھی خوف نہیں ہے اس لئے کہ فرمایا میرے مرید کا میں قبر میں بھی مددگار ہوں حشر میں بھی مددگار ہوں اور دنیا میں بھی مددگار ہوں میں مسلمانوں سے کہتا ہوں حالات سے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں قادری بناو حالات سے خوف زدہ ہوں لیکن قادریت اس کا نام نہیں ہے کہ ہاتھ میں کپڑا پکڑ کے کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ گوزپا کے ہاتھ میں دے دیا چھٹی ہو گئی نہیں قادریت نام اس کا ہے کہ جب ازان ہو تو تو مجزے سے دور نہ رہے قادریت نام اس کا ہے کہ تُو حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑی نہ مڑھائے قادریت نام اس کا ہے کہ تُس سے روزے کبھی نہ چھوٹے قادریت نام اس کا ہے کہ فجر میں تُو کبھی بستر پہ پڑا نہ رہے قادریت نام اس کا ہے کہ تیری زبان پہ گالی نہ ہو مصطفیٰ جانِ رحمت کی نامتیں ہو تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو یہ قادریت ہے قادریت اسے کہتے ہیں طریقے قادریت جو گوزپاک کے طریقے پر چلا تو ہم صرف نسبتوں کی بات کرتے ہیں منصوب کب ہونا چاہیں گے ہمیں تو ان سے منصوب ہونا چاہیے ان کے کردار پر اختیار کرنا چاہیے گوزپاک فرماتے ہیں میرے مریدوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ سخت سردی کی طویل راتوں میں قیام کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور سخت گرمی میں وہ نفیل روزے رکھتے ہیں جو رمضان شریف کے بھی روزے نہ رکھے وہ قادری کیسے ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے فرماتے ہیں میرا رب اللہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ قادری کھڑا ہو گیا کہا پیر صاحب شیخ عبدالرحمن جی آئیے ہم سے مقابلہ کریں مریدین اس کو تکنے لگے وہ واقعی پیر صاحب تھے پیر روشن ضمیر تھے وہ واقعی اللہ والے تھے انہوں نے کہا اس کو مت شڑنا اس کو مت شڑنا اس کے ایک ایک بال سے میں نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں کہ شیخ عبدالرحمن نے کہا کہ اس کو مت شڑو میں اس کے ہرار بال سے نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں یہ بڑے مضبوط پیر کا مرید ہے یہ بہت مضبوط پیر کا مرید ہے بھئی یہ اس کے ہرار بال سے نور قادری بن جائیں تو ہر بال سے نور پھوٹے ہر بال بڑی پرکت ہوتی اس سلسلے کے بیچاروں کو جن کو کوئی سلسلے ہی نصیب نہیں ہوگی کہ نور کہے کہے ارے نبی نور نہیں سمجھتے نبی کو سلسلے میں مرید ہو جاؤ تو بال بال سے نور چھانتا ہے لیکن دیکھنے والا عبدالرحمن تفسون جی کا ساونا چاہیے جن کو چشمے کے بغیر کتاب کے حروب نظر نہیں آتے وہ قادریوں کے بالوں کا نور کیا دیکھ سکتے ہیں اللہ ہوت پر کتابوں کے لیے آنکھوں کا نور چاہیے اور نور قادریت کے لیے جب دل منور ہوتے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں ہمیں کیا ہے نبی نور کیسے ہے قادریوں کو نور کے اندر رنگ دیا ہے اور میرے امام نے تو نبی کے پورے گھرانے کوئی نور کہا ہے جب بات کرنے آتے ہیں کہتے ہیں صبح تہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا اطارہ نور کا نور بنت نور زوج نور امہ نور میں نور مطلب کی قریب اللہ رہے نمہ نور کا ایک سینے تک مشابق وہاں سپاہو پر اس نے سکتے ہیں ان کے جاموں میں نیمہ نور کا تو نتیجہ نکلا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا وہ کہا اس کے بال بار سے نور پھوٹ رہا ہے یہ بڑے مضبوط پیر کا مرید اس کو چھیڑو مت کہا بھئی وہ گدڑی اوڑ لو آپ چھوڑ دیجئے آپ ہمیں باز نہیں مانتے نہ مانے کہ آپ پتہ ہیں یہ گدڑی ہے کہ ہم ایک بار جو گدڑی پھینک دیتے ہیں پھر وہ نہیں اوڑتے اور پھر کہا کہ اب کیا ہوگا اس کے لیے کہا دوسرے کی بھی قبول نہیں کریں گے کہا پھر چادر توڑ لو انہوں نے کہا اپنی بیوی سے وہی کھڑے کھڑے بھئی ذرا میری چادر دینا میری چادر دینا یہ محفل میں بیوی دوسرے ملک میں اور بیوی کی شان یہ تھی اس قادری کی کہ وہاں سے چادر بڑائی اور انہوں نے یہاں سے چادر حسول فرمالی یہ سلسلے کی برکت ہوگا سلسلے کی کیا برکت ہوتی سلسلہ ہو تو برکت ہوتی جن کے سلسلے ہی نہیں ہوتے قرآن کہتا ہے اللہ کے سچے بندوں سے جڑو سچے بندوں سے جڑو سچائی کی پہلی دلیل یہ ہے کہ عقیدہ سچا ہو لوگ کہتے ہیں سچ بولنے والوں سے جڑو ارے جن کی عقیدی سچ نہ وہ زبان سے کیا سچ بولیں گے پہلی شرط عقیدہ سچا اس سے جڑو پھر زبان کا بھی سچا اس سے جڑو پھر کردار کا بھی سچا اس سے جڑو پھر اس کا سلسلہ بھی سچا اس سے جڑو چادر بڑا انہوں نے وصول کی کہا بھئی تو بہت بڑے پیر کا مرید ہے کہاں میں تو بڑے پیر کا ہی مرید ہوں میرا پیر ہی بڑا ہے کہا کون ہے کہا شیخ عبدالقادر جیلانی کہا بھئی میں تو قربے رسالت اور مقام حضوری میں آتا جاتا ہوں صبح شام آتا جاتا ہوں تمہارا پیر اتنا بڑا ہے کہ تمہیں منور کر دیا لیکن کبھی مجھے نظر نہیں آیا تمہارے پیر صاحب حضور کی محفل میں کبھی دکھے نہیں اس کا مطلب حضور کی محفل بھی کوئی سجدی ہے اور وہاں ولیوں کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں ولیوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور خسروس کو اپنے رنگ میں یوں بیان کرتے ہیں اور جب وہ محفل سجدی ہے تو باتیں کیا ہوتی ہیں کہتے رقیبہ گوش بر آواز او در مالا ناز من ترسا سخن گفتن چے مشکل بود سب جائے کے من بودم اس محفل میں تو نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ یار کا جلبہ دیکھر کی ہر بندہ رکھ سکی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نارے قدیر نارے قدیر بہار سال بسمل بسمل کہتے ہیں کٹے ہوئے مردے کو کٹے ہوئے مرگے کو مرگا کٹنے کے بعد جیسے تڑپتا ہے حسن مصطفیٰ دے کر کے دیدار کرنے والوں کی تڑپ کی کیفیت ہی ہوتی ہے رقص اور وجد کی کیفیت ہی ہوتی ہے اللہ بہار سو رقص سے بسمل بہار سو بہار سو ہر طرح بہار سو رقص سے بسمل بود شب جائے کے من بودم اور پھر جب وہ محفل سجتی ہے تو احتمام کیسے ہوتا ہے احتمام کیسے ہوتا ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکہ خسرو خدا خود مجھے پتا ہے فارسی تمہیں سمجھتی نہیں لیکن عشق والوں عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی عشق کی اپنے جذبات ہوتے ہیں فارسی نہیں سمجھے لیکن خسرو کہنا کیا چاہتے تم سب سمجھ گئے ہو خدا خود میرے مجلس خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکہ خسرو اگر بیچارہ گالب یا اقبال یہ بات کہہ ہوتے تو شاید کلم رکتا نہیں لیکن یہ بات توتی توتی ہند نے کہا ہے ملک شورا نے کہا ہے نظام الدین محبوب الائی کے پروردہ نے کہا ہے کہنے والا خود بھی ولی ہے کہنے والا صاحب حال ہے کہنے والا صاحب مقام ہے کہنے والا سہر اللہ سہر فلہ کی منزلوں سے گزر چکا ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکہ خسرو محمد شمی محفل محمد شمی محفل بود شب جائے کے من بودم لوگ کہتے ہیں بھئیے بہت اندر کی بات بات مت کر دیا کرو جب ایسے بزرگ آ جائے تو پھر ایسی کرنی پڑتی ہے ایسی محفل سجے تو محفل بباد کرنی پڑتی ہے ہاں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی محمد شمی محفل محمد شمی محفل اور اگر اس کو ترجمہ کرو اردو زبان میں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اور پر بندہ منلے کو قریبے حضرت میں قادر گیا لمعے باطن میں گنے جلویں ظاہر گیا ہم شم میں محفل بود شب جائے کے من بودم تو کہا کہ میں تو آتا جاتا رہتا ہوں میں نے تمہارے پیر کو کبھی میں نہیں دیکھا کہا کہ یہ تو اب وہ پیر صاحبی بتائیں گے میں تھوڑا سا بیچ بیچ میں اپنی طرف سے کچھ تشریحات بھی کرتے چلوں یہ میں تو نہیں بتا کہ آپ آتے جاتے تھے تو ملے کیوں نہیں کہ بھئی ایک بات ہے آپ کہتا ہوں اگر کوئی محلے میں نمازی آدمی ہو جیسے اسلام پورے کو لے لیں اسلام پورے والے میں کوئی نمازی ہو نمازہ کھڑا مسجد نے پڑتا ہے کبھی تو آتے جاتے نمازی سے ملاقات تو ہوگی نہ آتے جاتے نہیں ہوگی مسجد کے اندر تو ہوگی کوئی بندے کو کبھی نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا نہ کہ مسجد نے دیکھا کہ یہ بہت بڑے نمازی ہے تو کبھی تو دیکھا نہیں ہم تو برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر مدینہ مسجد نے پڑھ رہا نہ کبھی آتے دیکھا نہ کبھی جاتے دیکھا مسجد یارد Rio علیہ چ uncles پڑھ رہے نہ کبھی آتے جو دیکھا نہ کبھی جاتے اگر کم از کم نمازی ہوتے تو کبھی آتے ملتے کبھی جاتے ملتے نہ آتے ملتے نہ جاتے ملتے تو مسجد کے اندر ملتے توہرے پیر صاحب تو گئی ملتے نہیں کہا کہ وہ تو پیر صاحب بتائیں کہا ایک کام کرو انہوں نے اپنے کچھ مریدوں کو چھنا شیخ عبد الرحمن نے چھنا اور چھنے کے بعد کہا بھئی جاؤ بغداد جاؤ اور ان کے پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی سے کہو کہا وہ میرے پیر صحیح میں باز اشعب ہے باز اشعب ولیوں میں باز وہی ہیں اور انہوں نے خود کہا انل بازی و اشعب کلہ شیخین کہ میں سارے ولیوں میں باز اشعب ہوں کہ میں باز ہوں باز اللہ اکبر تو کہا وہی باز ہیں باز تو میرا پیر ہے تو کہا کہ بھئی چل لوگ جاؤ اور جا کر ان سے کہنا کہ ہمارے پیر صاحب نے سلام کا ادھر سے یہ لکھ لے وہاں سے گاؤس پاک نے بغداد میں اپنے مریدوں کو کہا بھئی تم جلدی جاؤ یہاں سے اور وہاں یہ سب باتیں ہو رہی ان سے جا کر کہنا کہ شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں نہ آتے ملے نہ جاتے ملے ان سے کہنا آتے جاتے کیا ملتے آتے جاتے کیا ملتے یہ بتاؤ فلاں دن آپ کو فلاں خلات ملی تھی فلاں دن آپ کو فلاں خلات ملی تھی اس پہ قلو اللہ لکھا ہوا تھا کسی گورے گورے خوبصورت ہاتھوں نے دیا تھا آپ کو پہنایا گیا تھا فرشتے بھی موجود تھے ان سے کہنا جب وہ کہہ دے کہ ہاں تو کہنا کس نے دیا تھا وہ کہیں گے کہ پتا نہیں ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی ہاتھ نہیں دیکھے ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی تو جب وہ کہیں گے کہ ہاتھ نہیں ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی کہنا پہنانے والا کوئی اور نہ تھا وہی امارا پیر عبدالقادم جلانی تھے ارے جو در پہ کھڑے ہوئے گھر والوں کو کیا دیکھ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں آتے دیکھا نہ چاہتے دیکھا جو آئے جائے وہ اسی نظر آئے گا جو جنوے میں ہمیشہ گھن رہتا ہو پھر وہ کیسے نظر آئے گا اور بات یہ ہے کہ اللہ اوپر گوش پاک کہتے ہیں جا کے کہہ دینا کہ تم در پہ رہتے ہو اور ہم مخدا مقام کے جنوے میں گھن رہتے ہیں یہ گوش پاک ہے ہمیشہ گھن رہتے ہیں